اس ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ سکھا پاؤں کہ پیرلیل میں اور سیریز میں لیتھیم کے ریچارجیبل سیل جو ہیں ان کو جھوڑنے پر کب وولٹیج بڑھتی ہے اور کب سیم رہتی ہے اور کب کیپیسٹی بڑھتی ہے اور کب سیم رہتی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ لیتھیم آئین بیٹری ٹوٹوریل کے سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے دیکھیں اگر ہمارے پاس ایک آڈر آ جائے بیٹری بنانے کا اور وہ ہے جی بارہ وولڈ اور سیل ہوں لیتھیم آئین کے میں سٹارٹ کر لے رہا ہوں لیتھیم آئین کے سیلز کے ساتھ تو لیتھیم آئین کے سیلز کے ساتھ بارہ وولڈ بیٹری بنانی ہے اور دس ایمپیئر سپوز کر لیں تو یوں کر لیتے ہیں کہ آڈر آیا ہے بارہ وولڈ دس ایمپیئر بیٹری کا اب میں نہیں جانتا کہ آپ کے پاس کتنے ملی ایمپس کے یا کتنے ایمپیئرز والے سیل ہیں اچھا ملی ایمپیئر اور ایمپیئر میں بھی تھوڑا سا وہ چیک کر لیں یہ نہ ہو کہ میں دو لفظ بولتا ہوں تو یہ آپ کنفیوجن میں کا شکار ہوں کہ بھئی یہ بول کیا رہا ہے یہ صرف میں بیگنرز کے لیے چونکہ بنا رہا ہوتا ہوں سو میں یہ عظیم کرتا ہوں کہ ان کو ملی ایمپس اور ایمپس میں فرق پتا نہیں ہے دیکھیں جو سیل دو ہزار ملی ایمپیئر کا ہوتا ہے وہ بسکلی دو ایمپیئر کا ہوتا ہے جو سیل پندرہ سو ملی ایمپیئر کا ہوتا ہے وہ ون پوائنٹ فائیو ایمپیئر کا ہوتا ہے یہ جو لفظ ملی ہے نا یہ بسکلی ہزار پہ تقسیم کرنے کو کہتے ہیں ملی کا مطلب ہوتا ہے ایک ہزار پہ تقسیم کرنا اب یہاں پر دیکھو نا میں نے ملی ہٹا دیا ادھر دیکھیں نہیں ہے لیکن میں نے جب ہزار پر تقسیم کیا تو یہ تین سفر نہیں ہے یہ دو لگا ہوا ہے اسی طرح یہ ملی ہے یہ ہٹ گیا اور یہاں دیکھیں نئی نظر آ رہا جبکہ یہاں پہ پندرہ سو ملی ایمپیر یہ پندرہ سو ملی ایمپیر ہے اس کو تھاؤزنڈ پہ ایک ہزار پر تقسیم کریں تو ون پوائنٹ فائیو ایمپیر آ جاتا ہے سو یہ بات بلکل کوئی ایشو نہیں ہے کوئی بہت بڑا پرابلم نہیں ہے کہ ہمارے پاس سیل کتنے ملی ایمپس کے ہیں یا ایمپس کے ہیں ہمیں 12 وولٹ 10 ایمپیر بنانی اب یہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ ایک لیتھیم آئین کا سیل ہے جو کہ فل چارج جب ہو جاتا ہے تو اس کی وولٹیج پہن جاتی ہے فل وولٹس وہ ہوتے ہیں اس کے 4.2 وولٹس فل چارج ہو کر یہ 4.2 وولٹس بن جاتا ہے جو کہ ڈسچارج ہوگا تو ڈسچارجنگ وولٹیج ہوگی اس کی 2.8 ہوتی ہے لیکن ہر سیل کوئی سیل 3.0 وولٹس پر رک جاتا ہے کوئی 2.8 تک آ جاتا ہے بہرحال اس کی 2.8 وولٹس اس کی لور کٹ آف وولٹیج بھی اس کو بولتے ہیں اور اس کو اپر کٹ آف وولٹیج بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے فل چارج ہو کر یہ یہاں پر آ کر رک جاتا ہے اور چارج نہیں ہونے دینا اور جس وقت یہ ڈسچارج ہوتا ہے تو اس کو اس سے نیچے نہیں آنا ہوتا لور کٹ آف وولٹیج اسی لئے اس کو بی ای می س لگایا جاتا ہے جو کہ اس کو اس وولٹیج سے نیچے نہیں جانے دیتا اور اس وولٹیج سے اوپر نہیں آنے دیتا تو میرے پاس لیتھیا ماین کا یہ سیل ہے اس کی نامینل وولٹیج جو ہوتی ہے جس کو اس کی ایوریج وولٹیج بھی کہتے ہیں وہ کیسے لی جاتی ہے یہ تین وولٹیجز آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے نامینل وولٹس وہ ہوتے ہیں 3.6 وولٹ ٹھیک ہے آپ اس کو اور اس کو پلس کر کے 2 پہ ڈیوائیڈ کرو تو اس کا ایوریج آپ کے پاس یہ نکل آئے گا یہ اس کے نامینل وولٹیج ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس 3.6 وولٹس اس کے نامینل وولٹیج ہو گئے یہ اپر کٹ آف وولٹیج یعنی کہ میکسیمم چارجنگ وولٹس ہو گئے اور یہ ڈسچارجنگ وولٹیج ہو گئی اچھا اب مجھے 12 وولٹس پہلے پورے کرنے تو 12 وولٹس کے لیے سیریز اور پیرلل میں میں کس طرح سے جوڑوں کہ میرے وولٹیج بھی پوری ہو جائیں اور کرنٹ ایمپیئرز بھی پوری ہو جائیں میں اس طرح کر لیتا ہوں کہ یہ میں تین سیلز لے لیتا ہوں اب سیریز میں کیا ہوتا ہے اور پیرلل میں کیا ہو جاتا ہے یہ ذرا چیک کر لیں دیکھیں یہ جو سیل ہے نا یہ اس کے پازیٹیو سائیڈ ہے اور یہ اس کی نیگٹیو سائیڈ ہے جب کبھی بھی سیلز کو اس طرح سے جوڑا جائے سپارٹ ویلڈ کیا جائے کہ یہ نیگٹیو سائیڈ سارے اکٹھے ہو جائیں پازیٹیو سائٹ سارے اکٹھی ہو جائیں تو اس کو بولتے ہیں پیرلیل کمبینیشن ٹھیک ہے پیرلیل کمبینیشن کہتے ہیں اور جب کبھی بھی یہ نیگٹیو ہے یہ پازیٹیو ہے اور پھر دوسرے سیل کا جو نیگٹیو ہے اس کے پازیٹیو سے جڑ جائے یوں کر کے اس طرح تو یہ دو سیل ہو گئے اور یہ سیریز کمبینیشن کہلاتا ہے یہ پازیٹیو کے ساتھ دوسرے سیل کا نیگٹیو جڑ گیا اور اسی طرح دوسرے سیل کے پازیٹیو کے ساتھ تیسرے سیل کا نیگٹیو جڑ گیا تو پہلے سیل کا یہاں سے نیگٹیو لیں اور یہاں سے پازیٹیو لیں گے تو یہ سیریز کمبینیشن کہلائے گا اس کو یہاں سے آپ نے سپارٹ ویلڈ کرنا اس کو آپ نے یہاں سے سپارٹ ویلڈ کرنا ہوگا تو یہ تین جو آپس میں لگ گئے پلس کو مائنس مائنس کو پلس لگ گیا یہ کہلاتا ہے سیریز کمبینیشن اب یہ میں نے کتنے سیلز کا سیریز کمبینیشن بنایا ہوئے تین سیلز کا اگر ایک سیلز کی وولٹیج کو 4.2 وولٹس لیں دوسرے سیلز کی وولٹیج کو 4.2 لیں تیسرے سیلز کی وولٹیج کو 4.2 لے لیں تو یہ تینوں آپس میں سیریز میں جھوڑنے پر ان کی وولٹیج پلس ہو جائے گی ٹھیک ہے میں لکھ دیتا ہوں کہ یہ جو میں نے جھوڑا ہوا ہے اس طرح یہ اس سے سیریز کمبینیشن کہتے ہیں اور سیریز میں وولٹیج ایڈ ہو جاتی ہے پلس ہو جاتی ہے اور اس کے ایمز کا کیا بنے گا تو جواب یہ ہے کہ اس کے ایمز اتنے ہی رہیں گے جو سب سے کمزور ترین سیلز کے ہیں ٹھیک ہے تو میں سب سے پہلے یہاں لکھ دیتا ہوں کہ سیریز میں جھوڑنے پر کیا ہوا میں نے ان سیلز کو سیریز میں جھوڑا سیریز کا مطلب ہوتا ہے پلس کو مائنس سے جھوڑنا مائنس کو پلس سے جھوڑنا اور یوں آگے چلتے رہنا ٹھیک ہے پلس مائنس پلس مائنس پلس مائنس اس طرح جھوڑے تو یہ کہلاتا ہے سیریز سیریز میں وولٹس پلس ہوتے ہیں سیریز میں وولٹس جو ہیں وہ پلس ہوتے ہیں اور ایمپس جو ہیں یعنی ایمپیر جو ہیں اس کے وہ سیم رہتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے اچھا سیریز کی بات ہوئی ہے تو سیریز میں یہ بھی نوٹ کر لیں کہ سیریز میں جھوڑنے کا صرف یہ طریقہ نہیں ہے کہ یہ میں نے اس طرح جھوڑا ہوا ہے یہ سیریز کا ایک طریقہ ہے سیریز میں جھوڑنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ اس طرح ہو جائے اور یہ والا یوں گھوم جائے اب بھی تو دیکھیں یہ سیریز ہی ہے وہ کس طرح یہ دیکھیں یہ مائنس ہے یہ پلس ہے یہ اس کے ساتھ جھوڑا تھا اور یہ پلس ہے یہ مائنس ہے اور پھر یہاں پہ دیکھیں ادھر آ کر یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا تو یہ پلس ہے یہ مائنس ہے تو یہ اب بھی تو اسی طرح ہے یہ میں دیکھیں واپس جوڑ دوں تو یہ پھر اسی طرح سیریز ہو گئی ٹھیک ہے تو ہم بیٹری کا سائز چھوٹا کرنے کے لیے یوں کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہو گیا سیریز زیرو وولٹ یہاں سے اس کے ساتھ سپارٹ ویلڈ ہو جائے گا یہ دونوں تو یہ ہو گیا فور وولٹ پھر جب یہ ادھر پہنچے گا تو یہ ایٹ وولٹ بن چکا ہوگا اور یہ یہاں سے جب جڑے گا تو یہاں پر ٹوال وولٹ ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے یہ واپس اسی طرح کر دیتا ہوں یہ دیکھ لیں پھر بھی وہی بات ہے یہاں پر فور وولٹ یہاں پر ایٹ وولٹ دے گا اور یہاں پر ٹوال وولٹ دے گا کس کے ساتھ یہ ادھر یہ زیرو وولٹ ہے فور ایٹ اور ٹوال اور یہ دیکھ لیں اب بھی وہ ہی ہے یہ اس طرح یہ اس طرح یہ تو تھا جی سیریز کمبینیشن سیریز میں میں نے بتایا کہ والٹیج ہمیشہ پلس ہوتی ہے اور اس کو کیسے پتا चलے گا کہ سیریز میں جوڑنا ہے یا سیریز میں جوڑا ہویا ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ سیریز ہے اس کا جواب ہے پلس مائنس کے ساتھ جوڑا ہوگا مائنس پلس کے ساتھ جوڑا ہوگا پلس مائنس کے ساتھ مائنس پلس کے ساتھ اب آ جائیں اس کا الٹا وہ ہے پیرلل کمبینیشن اس پیرلل میں میں نے یہ آپ کو بارہ وولڈ تک سمجھا دیا کہ تین سیلز لیتھیم آئین کے جب سیریز میں لگیں گے تو میرے بارہ وولڈ پورے ہو جائیں گے یہ دیکھ لیں تین لیتھیم آئین سیلز سیریز میں جب جڑ جائیں تو وہ بن جاتا ہے بارہ وولڈ تو میں نے یہاں پر تین سیلز کو لیتھیم آئین کے جب سیریز میں جوڑ دیا تو میرے پاس بارہ وولڈ پورے ہو گئے آ جائیں ایک ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ آیا ایسا ہے بھی کہ نہیں تو انہی سیلز کو یہ میرے پاس ایک ریڈی میٹ باکس ہے ذرا نوٹ کریں یہ اس کا نیگٹیو ہے تو میں نے اس سیلز کے نیگٹیو کو یہاں لگا دیا پھر اس کے بعد یہ دیکھیں یہ سپرنگ ہے یہ نیگٹیو ہے تو اس سیلز کے نیگٹیو کو یہاں لگا دیا کیونکہ یہ اوپر سے آپس میں آلڈی جھوڑے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد یہ سپرنگ ہے یہ نیگٹیو ہے اس کو یہاں لگا دیا تو اس طرح میرا جو سیریز کمبینیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے میں آپ کو وولڈ میٹر آن کر کے چیک کرا دیتا ہوں کہ اس کی وولڈیج آیا بارہ یا بارہ کے قریب قریب ہے یا نہیں ہے یعنی کہ جو ہم نے کہا تھا کہ سیریز میں وولڈز ایڈ ہوتے ہیں تو آیا ہو بھی رہے ہیں کہ نہیں تو وولڈ میٹر پہ چیک کر لیتے ہیں یہ لیں جی ڈی سی پہ میں نے وولڈ میٹر کو رکھ دیا اور ایک سیل کو ذرا چیک کرتے ہیں کہ یہ ایک سیل کی وولڈیج کتنی آ رہی ہے ذرا نوٹ کریں 4.2 وولڈز آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ ایک سیل ہے 4.2 وولڈز اچھا اگر دو ہوں گے تو 8 ہو جائے گا 3 ہوں گے تو 12 ہو جائے گا لیکن ہے بھی کہ نہیں اس کا تو فیصلہ ابھی ہوتا ہے یہ میں نے نیگٹیو کو وائر لگا دی اس کی اور یہ اس کی پازیٹیو والی وائر یعنی تیسرے سیل کی آخری وائر ذرا چیک کر لیں کہ یہ کیا آ رہا ہے ٹھیک ہے 12.5 12.6 وولڈ کے اوپر یہ فل چارج ہو جاتی ہے تو سیریز میں صرف تین سیل بھی کافی ہیں وولڈز کو پورا کرنے کے لیے اب آ جاتے ہیں ایمپیئرز اپنی بیٹری کے پورا کرتے ہیں جو کہ آرڈر ملا ہوئے جی 10 ایمپیئر یہ میں عزیوم کر رہا ہوں آرڈر نہیں ملا ہوا بس آپ کو سمجھانے کے لیے اچھا یہ تو ہو گیا جی سائٹ پہ اب یہ بھی سائٹ پہ ہو گیا اب آ جائیں ایمپیئرز کو دیکھیں ایمپیئرز کا کیا ہے کہ آپ کے پاس کون سے ملی ایمپس والے سیل موجود ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں آپ کو ایک نظر ذرا اپنا ایک چھوٹا سا کلیکشن دکھا دیتا ہوں اگر آپ اس میں نوٹ کریں تو مختلف ایمپیئرز والے سیلز پڑے ہوئے یہ دیکھ لیں اب اس میں یہ بائیس سو میلی ایمپس والے بھی ہیں یہ اکیس سو والے بھی ہیں یہ دو ہزار میلی ایمپس والے بھی ہیں اسی طرح انیس سو میلی ایمپس والے بھی ہیں اٹھارہ سو والے بھی ہیں اور تئیس سو ایم ایچ کیپیسٹی والے سیل بھی موجود ہیں تو میں ان میں سے کسی کو بھی لے کر سمجھا سکتا ہوں اور سارے کے سارے لے کر بھی سمجھا سکتا ہوں مطلب مکس لارڈ سے بھی سیلز کے ایمپیئر پورے کیے جا سکتے ہیں اور مختلف والوں سے بھی کیے جا سکتے ہیں اچھا اب سب سے پہلے نا میں آسان والے طریقے سے کرتا ہوں آسان یہ ہے کہ آپ نے یہ تین سیل جو ہے نا ان کا گروپ بنا لینا میرے پاس ازیوم کر لیں کہ یہ دیکھیں یہ دو ہزار میلی ایمپیئر والے کیپیسٹی والے سیل ہیں اس کے آپ نے نا کیپیسٹی میں دو ہزار کے انڈ میں کیا نمبر آ رہا ہے یہ اگنور کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو چونکہ سمپلی سیٹی کے لیے قرار رہا ہوں تو دو ہزار تیرہتر نہیں نہ سمجھیں اس کو دو ہزار سمجھ لیں یہ دو ہزار ہے دو ہزار چھبیس میں سے چھبیس کو اگنور کر دیں یہ دو ہزار تیرانوے ہے تیرانوے کو اگنور کر دیں تو آپ یوں کر لیں کہ یہ پانچ سیلز کو ذرا دیکھیں کہ اگر میں ان کو آپس میں پیرلل میں جوڑتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ ان کے پلس پلس ہے نا اگر میں ان سب کو سپارٹ ویلڈ کر دوں اور اس کے نیگٹیف سائٹ سب کے سب سپارٹ ویلڈ کر دوں تو نیگٹیف سارے نیگٹیف کے ساتھ مل گئے پازیٹیف سارے پازیٹیف سے مل گئے تو کیا بنے گا اس کو بولیں گے پیرلل کمبینیشن ٹھیک ہے لکھ دیتا ہوں کہ مائنس مائنس یہ پیرلل کہلاتا ہے جب کبھی بھی لیتیا مائن کے سیلز کا مائنس مائنس سے جھوڑ جائے اور پلس پلس سے جھوڑ جائے تو ایسے کمبینیشن کو ہم پیرلل کمبینیشن کہتے ہیں اور پیرلل کمبینیشن کے اندر ہمیشہ ہمارے پاس جو ایمپس ہوتے ہیں ملی ایمپس یا ایمپس وہ پلس ہوتے ہیں اور وولٹس جو ہیں وہ سیم رہتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں آتا یہ بالکل سیریز کا اُلٹا ہے ذرا سیریز کو دیکھیں سیریز میں وولٹس ایڈ ہوتے ہیں ایمپس ایک جیسے رہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی نشانی کیا ہے پلس مائنس کے ساتھ پلس کے ساتھ پلس مائنس پلس مائنس یہ ترتیب ہوتی ہے جبکہ پیرلل کی کیا نشانی ہے سارے مائنس اکٹھے ہوئے ہوں گے سارے پلس اکٹھے ہوئے جڑے ہوئے ہوں گے اور اس کے جب پیرلل میں جڑتا ہے سیل اپس میں دس جڑیں بیس جڑیں ہزار جڑیں وہ ایمپس ان کے پلس ہو جاتے ہیں ان کے ایمپیرز کو پلس کرنا پڑتا ہے وولٹس ویسے کے ویسے ہی رہیں گے وولٹیج چینج نہیں ہوگی اچھا اس سے اب کیا ہوا کہ یہ جو پانچ سیل میں لے کے کھڑا ہوں ان کو میں نے آپس میں یہ مائنس مائنس سائیڈ ساری سپارٹ ویلڈ کر دی ہے یہ پلس سائیڈ میں نے ساری سپارٹ ویلڈ کر دی ہے یہ کتنے سیل ہیں ایک دو تین چار پانچ ان کی کیپیسٹی ہے دو ازار دو ازار دو ازار دو ازار دو ازار دو ازار تو پیرلل میں جڑنے پر میرے صرف کیپیسٹی جو ہے یہ لکھی ہوئی ہے پیرلل میں جوڑنے پر ایمپیرز یعنی کے کیپیسٹی ایڈ ہو چکی ہے تو دوہزار پانچ بار ایڈ کرنے پر میرے پاس آ جائے گا دس ہزار میلی ایمپس ٹھیک ہے پانچ سیلز ان پیرلل پیرلل میں پانچ سیلز جب میں نے جوڑ دیئے تو وہ برابر آتا ہے دس ہزار میلی ایمپیرز ٹھیک ہے اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ میلی کو ہٹاؤں تو یہ تین سفر بھی ساتھ غائب ہو جائیں گے میرے پاس بچے گا دس اور یہ ایمپیر میلی جو ہے وہ تین سفرز کو کھا جاتا ہے یعنی ہزار پہ تقسیم کرنا ہوتا ہے تو پانچ سیلز پیرلل میں پی جو ہے وہ پیرلل کے لیے ہے ٹھیک ہے پیرلل میں وہ دس ایمپیر بنا رہے ہیں لیکن وولٹیج تو ان کی کیا ہے وہی فور وولٹ ہے تو اب وولٹیج تو مجھے بارم وولٹ پوری کرنی تھی تو میں کیا کروں گا میں اس طرح کے پانچ پانچ سیلز مزید دو گروپ اور لوں گا یعنی کہ یہ پانچ تو آلڈی میرے پاس موجود ہیں اس طرح پانچ کا ایک اور میں گروپ لوں گا یہ لے لیا میں نے ٹھیک ہے یہ بھی دو دو ہزار میلی ایمپس والے ہیں ٹھیک ہے آپ چیک کرو یہ بھی دو ہزار میلی ایمپس والے ہیں یہ دوسرا گروپ ہو گیا اور پھر اسی طرح یہ والا ہو گیا تیسرا گروپ تو یہ مجھے بارم وولٹ دس ایمپیئر بیٹری کے لیے یہ دیکھیں دس ایمپیئر دس ایمپیئر دس ایمپیئر دس دس ایمپیئر کے میں نے تین گروپ بنا لیے اب اس کا سارا سپارٹ ویلڈ ہونے کے بعد یہ پورا ایک سیل بن جائے گا جب یہ سپارٹ ویلڈ ہو جائے گا تو یہ بلکل ایک سیل بن جائے گا ان سب کے آپس میں نیگٹیو سپارٹ ویلڈ ہو چکے ہوں گے اور پازیٹیو سپارٹ ویلڈ ہو چکے ہوں گے اور آپ ساری تو آپ کیا کریں گے کہ یہ جو گروپ ہوگا یہ دوسرا گروپ ہے یہ پہلا گروپ ہے اور یہ تیسرا گروپ ہے تو اب اس کو الٹانا ہوگا یہ دیکھیں یہ پازیٹیو ہے اور یہ نیگٹیو ہے یہ اس کا زیرو وولٹ یہ اس کا فور وولٹ ہو چکا ہوگا اور اس کو اس کے ساتھ آپ نے سپارٹ ویلڈ جب کرنا ہے تو یہ اس پوائنٹ پہ آ کر ایٹ وولٹ دے دے گا یہ دو سل بلکل ایسے جڑیں گے سپارٹ ویلڈ یوں ہوں گے تو آپ نے اس کو یوں سپارٹ ویلڈ کر دینا ہے اور پھر اس کے بعد یہ والا اس کا الٹا جیسے یہ اس کا نیگٹیو اوپر ہے ان کا پازیٹیو اوپر ہوگا تیسرا گروپ بھی اس طرح اوپر سیدھا ہوگا نیگٹیو اس کا نیچے ہوگا پازیٹیو اس کا اوپر ہوگا تو پہلے کا نیگٹیو نیچے پازیٹیو اوپر یہ فور وولٹ ہوگیا یہ اس کا دوسرے کا نیگٹیو اوپر پازیٹیو نیچے اس کا پہلے والا جو ہے اور دوسرا والا ایک دوسرے کا الٹا اور دوسرا اور تیسرا ایک دوسرے کے الٹ ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ کہلائے گا سیریز کمبینیشن تو دیکھ لیں میں نے پانچ سل پیرلل میں جوڑے تو میں نے ایمپیرز پورے کر لیے پھر اسی طرح سیریز میں جوڑے تو میں نے وولٹس پورے کر لی ٹھیک ہے بلکل اسی طرح جو میں نے آپ کو تین سل کے لیے سمجھایا تھا آپ سمجھیں کہ یہ پانچ سل اکٹھے پیرلل میں اس کے پیچھے لگے ہوئے یہ ایک سل نہیں ہے آپ سمجھیں کہ یہ یہاں پر پانچ سل لگے ہوئے اسی طرح یہ بھی پانچ سل ہیں یہ بھی پانچ سل ہیں تو یہ پانچ سل کا گروپ ان پانچ سل کے گروپ کے ساتھ سیریز میں لگا ہوا ہے اور یہ پانچ سیلز کا گروپ اس پانچ سیلز کے گروپ کے ساتھ سیریز میں لگا ہے تو آپ نے ابھی چیک کیا کہ یہ بارہ وولٹ دے رہا تھا اسی طرح وولٹیج بھی یہ بھی گروپ جو ہے بارہ وولٹی دے گا ٹھیک ہے بارہ وولٹ اور ایمپیئر میں نے کیسے پوری کیے میں نے پیرلل میں سیلز جوڑتا گیا اب اگر مجھے وہ دس ایمپیئر نہ کہتا بارہ ایمپیئر کہتا تو میں بجائے پانچ سیلز کے میں چھے سیلز اس میں ایڈ کر لیتا آپ دیکھیں چھے سیلز کا کیا مطلب ہوتا ہے دو ایمپیئر دو ایمپیئر دو ایمپیئر دو ایمپیئر دو ایمپیئر اور دو ایمپیئر یہ پیرلل میں جب چھے سیلز جوڑ گئے تو یہ بارہ ہزار میلی ایمپیئر یعنی کہ بارہ ایمپیئر کی بیٹری بن گئی یہ بارہ ایمپیئر کی بیٹری کیا کیا کر سکتی ہے اب وہ بھی سن لیں دیکھیں اگر ایک ایسی ڈی سی فین کی بات کریں تو وہ تقریبا تقریبا لائسز وغیرہ وائرز کے لائسز ملال ہونا تو چار ایمپیئر لیتا ہے ٹھیک ہے ساڑھے تین لیتا ہے تین بھی لیتا ہے لیکن میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے چار ایمپیئر کی بات کر لیتا ہوں اور میری بیٹری جو ہے آپ سمجھ لیں کہ دس ایمپیئر کی ہے ٹھیک ہے تو دس ایمپیئر آر ڈیوائیڈ بائی میرا فین لیتا ہے چار ایمپیئر تو یہ میرے پاس تقریبا تقریبا مطلب ہے 2.5 یہ اس سے کٹ جائے گا ایمپیئر ایمپیئر سے کٹے گا آر بچا تو یہ 2.5 آر کا مطلب ہے کہ میرا ایسی ڈی سی فین اگر دس ایمپیئر کی بیٹری ہے تو اس کے اوپر تقریبا دھائی گھنٹے چلے گا اور کوئی چیز نہیں چلے گی صرف اس کی بات ہو رہی ہے اگر آپ اس کے ساتھ لیتا سی کہ ایک فین کے ساتھ دو کر لیں تو 6 بن گیا تو اور اس کے ٹائمنگ کلکولیٹ کرنا چاہیں تو دس کو ڈیوائیڈ کر دیں 6 کے اوپر تو جو بھی نمبر آئے گا اتنے ٹائم کے لیے ایک فین اور دو لائٹیں چلیں گی تو اس طرح بیک اپ کلکولیٹ کیا جاتا ہے یہ میں نے آپ کو بیک اپ کلکولیٹ کرنے کا بھی طریقہ بتا دیا یہ تو تھا لیتیم آئین کے دو دو ایمپیئر یعنی دو ہزار میلی ایمپیئر کے سیلز کی بات ہو گئی اب اگر میں یوں کر لوں کہ میرے پاس دو ہزار میلی ایمپیئر ہر وقت تو نہیں ہوں گے کیا پتہ میرے پاس بائیس سو میلی ایمپیئر کے ہوں پچیس سو میلی ایمپیئر کے ہوں اٹھارہ سو میلی ایمپیئر کے ہوں پندرہ سو میلی ایمپیئر کے ہوں تو کیا ہوگا جواب یہ ہے کہ ان کے لیے بھی ایسا ہی سب کیا جائے گا مثال کے طور پر اب میں مختلف کپیسٹی والے سیلز آپ کو جوڑ کر بتاتا ہوں نوٹ کر لیں یہ دوہزار میلی ایمپیئر والا ہے یہ میں نے ایک لے لیا اٹھارہ سو میلی ایمپیئر والا یہ میں نے ایک لے لیا انیس سو میلی ایمپیئر والا یہ میں نے ایک سیل لے لیا اکیس سو میلی ایمپیئر والا یہ میں نے لے لیا بائیس سو میلی ایمپیئر والا اور میں ان سب کی کپیسٹی کو کلکولیٹر سے پلس کر کے آپ کو سکرین پہ دکھاتا ہوں کہ میرے پاس کیا ایڈیشن کر کے ان سب کی ویلیو کو پلس کر کے میرے پاس کیا آتا ہے تو میں جس وقت ان کی کیپیسٹیز کو ایڈ کرتا ہوں تو ذرا نوٹ کریں سکرین پہ میرے پاس لکھا ہوا آرہا ہے دس ہزار دو سو اسی میلی ایمپئر ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا دس ہزار دو سو اسی میلی ایمپ آر اور میلی کو اگر میں ہٹاؤں گا تو ہزار پہ تقسیم کرنا ہوگا تو میری بیٹری کی کیپیسٹی بنتی ہے دس اشاریہ دو ایمپ آر ٹھیک ہے تو یہ بن گئی ہے دس اشاریہ دو ایمپئر کی بیٹری یہ ایمپ آرز ہوتا ہے بیسیکلی کیپیسٹی جو ہوتی ہے نا وہ ایمپ آرز ہوتا ہے اے فار ایمپئر ایچ فار آرز گھنٹے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو مختلف کیپیسٹیز والے میں نے پلس کر کے بتا دیا آپ نے سمپلی پیرلل میں جوڑنا ہے اور ان کی کیپیسٹی کو پلس کر دینا ہے اور اسی طرح کے تین گروپ آپ نے بنانے ہیں اور ان کی گروپ کی جو کیپیسٹیز ہیں نا سب کے سب گروپ کی پہلے گروپ کی سیریز میں موجود پہلا سیلس کا گروپ اور دوسرا گروپ اور جو تیسرا گروپ ہے ان سب کی کیپیسٹی تقریبا تقریبا ایک جیسی ہونی چاہیے یعنی کہ اگر اس کی دس اشاریہ دو ایمپئر ہے نا تو دوسرا سیریز میں جو گروپ جڑے گا اگر اس کی دس اشاریہ دو ایمپئر ہے تو اس کی بھی دس اشاریہ دو کے قریب قریب ہونی چاہیے اس کی بھی دس اشاریہ دو کے قریب قریب ہونی چاہیے اگر اگزیکلی دس اشاریہ دو ہے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی عام طور پر یوز سیلز میں ایسا نہیں کیا جا سکتا انیس بیس کا فرق ہمیشہ ہوتا ہے تو اس لیے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیٹس اے کہ اگر ایک دس اشاریہ ایک ہے دوسرا دس اشاریہ دو ہے تیسرا دس اشاریہ تین ہے تو ان میں سب سے کمزور ترین جو ہے وہ دس اشاریہ ایک ہے تو آپ راؤنڈ آف کر لیں یعنی راؤنڈ آف کا مطلب ہوتا ہے اپراکسیمیٹلی بتا دیں تو وہ بن جاتا ہے دس ایمپئر ٹھیک ہے کم سے کم بیک اپ بھی بتا دیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے یعنی بیک اپ انیس بیس کا فرق ہمیشہ یوز سیلز میں آتا رہتا ہے تو اس ویڈیو کے اندر میرا مقصد آپ کو بارہ وولد دس ایمپئر کی بیٹری میں سیریز اور پیرلل میں سیلز کو جوڑ کر کیپیسٹیز کو کس طرح میچ کرتے ہیں اپنی ریکوائیڈ کیپیسٹیز والے سیل آرینج کرتے ہیں پیرلل میں کس طرح جوڑتے ہیں پیرلل میں جوڑنے کی نشانی کیا ہے سیریز میں جوڑیں تو کیا نشانی ہے سیریز میں جوڑا ہوگا تو کیسے پتا چلے گا وہ سیریز میں ہے پیرلل ہوگا تو کیسے پتا چلے گا مختلف کیپیسٹیز والے سیلز کو پلس کر کہ ہم کس طرح اپنی مرضی کی والٹیج اور اپنی مرضی کی ایمپئرز ڈیفائن کر سکتے ہیں اور ایک جیسی کیپیسٹیز ہوں تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تو یہ ہمارے اس ویڈیو کا اختتام تھا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس بار میں نے آپ کو بارہ وولٹ کے لیے بتایا ہے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو چوبیس وولٹ یا اکیس وولٹ یا چھتیس وولٹ ارتالیس وولٹ کی ایک مختصر سی ویڈیو میں ایکسپلین کروں کہ اس کے وولٹز اور اپنی مرضی پورے کرنے کے لیے کس طرح یہ کیلکولیشن کی جاتی ہے تو یہاں پر ویڈیو کو روکتا ہوں میری اسی سلسلے کی پہلی ویڈیو دیکھنی ہو تو آپ کے سامنے سکرین پہ میری لیفٹ سائٹ پہ پہلی ویڈیو آ رہی ہوگی جبکہ باقی ویڈیوز جو ہیں وہ میرے چینل پر موجود سپارٹ ویلڈر بنانے کی ویڈیوز ہیں یا ایک الیکٹرک بائک کی بیٹری بنانے کی ویڈیوز ہیں اور یا وائ فائی کے راؤٹر کو چالانے کے لیے دو تین چھے گھنڈوں کے بیک اپ کی ویڈیو ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں